السلام علیکم ناظرین خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے بات کریں گے اسمگلنگ کی اسمگلرز کے خلاف گھیرا بڑا تنگ ہوا ہوا ہے موچکو سے بلوچستان سے موچکو آنے والی گاڑیوں پہ کڑی نگرانی رکھی ہوئی ہے کوئی چیز آنے نہیں دی جاری اور پولیس اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اس پر لگے ہوئے ہیں کئی پچھلے دنوں جو ہے ایک فلائی ادارے کی ایمبولنس کے اندر بھی جو ہے چھالیا اسمگل ہو کر آ رہی تھی وہ بھی پکڑی گئی اس کے علاوہ اور بھی کئی سامانیں جو پکڑا جا رہے ہیں مسلسل ڈیزل ادانی ڈیزل یہ تمام چیزیں پکڑی جا رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فضائی اسمگلزوں کی جو کہ کھے پیے ہم کہتے ہیں اس کو عام فہم الفاظ میں کھے پیے کہتے ہیں بیرون ملک سے جو کھیپی ہیں وہ کراچی کھیپ کے ذریعے سامان لاتے ہیں جو کہ ڈیوٹی بچاتے ہیں جو کہ ملک کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں پہلے ہم کہتے تھے کسٹم والے ملے ہوئے ہیں ملے ہوئے تو کسٹم والے بھی ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ملے ہوئے یا ایف آئی اے کا عملہ نہیں ملا ہوا یا کوئی اور عملہ نہیں ملا ہوا لیکن اب آئی جی سندھ نے اپنی نظریں جو ہیں وہ اسپیشل برانچ پر گار لی ہیں اب دیکھا جائے تو آئی جی سندھ کو شکایت موصول ہو رہی تھی کہ اس مگلرز وہاں سے کھیپی ہے جن کو ہم کہتے ہیں عام فہم الفاظ میں وہ جب یہاں ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہ پروٹوکول میں انہیں بہار لے کے آتے ہیں جس میں اسپیشل برانچ کا عملہ ائرپورٹ تھانے کا عملہ یہ تمام شامل اس تمام چیز کے اندر کئی کسٹم والوں نے بھی شکایت کی کئی کسٹم انٹیلیجنس والوں نے بھی شکایت کی کئی ایف آئیے والوں کی بھی شکایت ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں کہ وہ تمام چیزیں شکایت ہیں کہ کسٹم کہتا ہے کہ ہم نہیں کرتے اسپیشل برانچ کرتی ہے اسپیشل برانچ کہتا ہے ہم نہیں کرتے ایف آئیے کرتی ہے ایف آئیے کہتی ہے ہم نہیں کرتے این ایف آلے کرتے ہیں این ایف کہتی ہے ہم نہیں کرتے بعد ایس ایف کرتی ہے یہ تمام چیزیں یہ اداروں میں اندر جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن آئی جی سن نے اسپیشل برانچ کو بہت ہی نوٹس کیا اور اس کے بعد اسپیشل برانچ کے دس اہل کار جو ائرپورٹ پر تائینات تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور ائرپورٹ تھانے کے چھ اہل کاروں کو وہاں سے ہٹا کر یہ سولہ افراد جو ہٹائے ان کے پاسس بھی فوری طور پر منصوب کر دی گئے اب یہ ائرپورٹ کے اندر نہیں جا سکتے بڑی شکایتی ائرپورٹ تھانے کے تو اسپیشل برانچ والوں کی جو اسپیشل چلاتے تھے ان کی بڑی شکایتی کہ وہ اندر سے لاتے ہیں جس میں گفار کا نام بھی تھا اور ایک دو اور نام بھی تھے جو اندر سے لوگوں کو بھاڑ لے آتے تھے اور کسٹم والوں کو بھی وہ پوچھتے بھی نہیں تھے اور ان کو بھاڑ لے آتے تھے کیونکہ بہت پرانے تھے اور تمام کام کرتے تھے لیکن یہ سولہ اہل کاروں کو ہٹا کر وہاں اسپیشل برانچ کی تین شفٹیں چلتی تھی لیکن اب وہ ایک شفٹ کو ختم کر کے بارا بارا گھنٹوں کی آٹھ آٹھ گھنٹے کی شفٹ چلتی تھی اب بارا بارا گھنٹوں کی دو شفٹیں کر دی ہیں اہل کار کم کر دی ہیں جس کے بعد کھیپیوں میں بھی جو ہے سبت تشویش پائی جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ بہت سے کھیپی ہیں جو تھے وہ کسٹم ایف آئی اے کی لائن پر نہیں اترتے تھے وہ اسپیشل برانچ کی لائن پر اترتے تھے جبکہ اسپیشل برانچ کا وہاں کام یہ ہوتا ہے کہ وانٹ اٹ کوئی وہاں جا رہا ہوتا ہے تو وانٹ اٹ کو پکڑ کر ایف آئی اے کے حوالے کیا جاتا ہے اور ایف آئی اے پھر اس کو اپنے حساب سے دیکھتی ہے کہ بند کرنا ہے کیا کرنا ہے اسے انٹی ہومن ٹریفیکنگ سیل کے حوالے کرتی ہے تو یہ تمام چیزیں سامنے آگئیں اور اس کے بعد جو ہے یہ سولہ افراد ہٹا دیئے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کھیپییں ہیں یہ جو پریشانی کا شکار تو بہت ہیں کیونکہ یہ پولیس کی لائن پر اترتے تھے تو اب ان کا دھنڈا کچھ سلو ہوگا یا آئی جی صاحب کے تمام حکامات کے باوجود بھی یہ دھنڈا اسی طریقے سے جاری رہے گا اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی سندھ کی اس کارروائی کے بعد کیپی اپنا دھنڈا جاری رکھ سکیں گے یا نہیں اپنے ہوت سمیر قدیشی کو اجازت دیجئے اللہ نیکے بات زی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر